رخصتی کے وقت خدا پاک کی قسم اگر خودکشی کرنا جائز ہوتی ماں باپ کر لیتے کسی بیٹی کو غریبی کا تانہ نہ دیا کر اے لوگو تمہیں نظر نہیں آتا بیک کتنی پھٹی ہوتی ہے تین تین بچوں کے ساتھ رکشہ کے انتظار میں کھڑی ہو سمجھ لے گھر کے اندر سسرال میں اسے سکھ کا سانس کو ہی نہیں مل رہا ہے تم تو بھائی ہو تم تو خیال گیا کرو تم تو بھائی ہو تم تو خیال گیا کرو اور چلو اس کا خسم اسے نہیں پوچھنا تمہیں کیا ہو گیا تم کم سے بے مروبت ہو گئے چلو میرے سے وائس میسیس سنو کتنی بینوں کا کلیجہ موک آیا کتنی بینیں بیمار ہو گئی کہ سال سال ہو گئے بھائی ٹیلی فول پر بات ہی نہیں کرتا ہے کیوں جنہیں دل پتھر سخت ہو گئے میرے چاند وہ بچ منا بھول گئے اللہ بین مونگ پھلیاں چھیل چھیل کے دیا کرتی تھی وہ بچ منا بھول گئے جب اپنے موں سے ٹافی نکال کے دے دیا کرتی تھی وہ بچ منا بھول گئے جب نو سال کی تیرے لیے چرپائی گھسیٹ کے لائے کرتی تھی وہ بچ منا بھول گئے جب ماں کے ساتھ کپڑے دھوم میں سکایا کرتی تھی وہ بچ منا بھول گئے جب تیرے لیے چائے بنا کے لائے کرتی تھی ساری باتیں بھول گئے باپ مرا بڑے بیٹے کو کہہ کے چلا گیا کہ بیٹے میری جداد کا وارش تو ہے یہ تیرے بہن بھائی ہیں ان کا خیال کری ہو پورا حق بیٹیوں کا پورا حق بیٹوں کو دینا زندگی مجھے مولت نہیں دے رہی چار پانچ بھائی تھے غروری تکبر آ گئی ایک بہن تھی کہنے لگے یہ بہن ہے اللہ غانی ایک بہن تھی کہنے لگے اسے دے کے اپنے دماد کو اپنے بھائیوں کو اپنے برابر تھوڑی کرنا ہے بار و بار تقسیم کر دی بہن کو پتہ لگا اس نے بھائیوں سے گلہ ہی نہیں کیا بولی نہیں کوئی گلہ نہیں پیسہ کسی کا بنا ہی کوئی نہیں کچھ دن کے بعد بڑے بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا اللہ اکبر اتنا بیمار ہوا اس کو بچانے کے لیے ساری جداد کو اللہ غانی بیچنا پڑا دکان دکان نہ رہی کاروبار کاروبار نہ رہا جداد جداد نہ رہی اللہ اکبر پھر بھی زندگی موت کے ساتھ بیٹا کشتی کر رہا ہے اللہ اکبر موت کی لڑائی لڑا ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنا پیسہ فیل فور لاؤ اتنا پیسہ لاؤ گے تو دماغ کا یسینے کا پریشل کیا جائے گا اکیلا گھر میں آکے بیٹھا پھر سوچ دے نہ میں نے بھیل سے بنائی نہ اپنے بھائی سے بنائی نہ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھا اللہ اکبر نہ پھپی کو پھپی نہ ماسی کو ماسی سمجھا نہ مامو کو سلام کیا نہ تائے کو سلام کیا اے لوگا اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی تمہاری دکانوں کے سامنے تمہارا ماما گزر جائے تم دیکھ کے مو پھیر لو اللہ کی قسم مام میں پہ جو گزرے تو گزرے گی لیکن خدا پاک کی قسم قبر کے اندر تمہاری ماں کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں خب یہاں خدا کی قسم رو رہی ہیں جمعت المبارک کا دین ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا فرمایا اگر کوئی اپنے رشتہ دار سے نراز ہے بھاگے ماسی سے چلو یہاں سے میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں جس کا کوئی رشتہ دار اس سے نراز یا وہ اپنے رشتہ دار سے نراز ہے پہلے صورت کر گیا ہے تب میرے پیچھا کے نماز پڑھے ورنبوے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر اپنی خالہ کے دروازے پہ چلے گئے دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجھا رہے خالہ دروازہ کھول اللہ کے واسطے صلاح کر لے اگر تو راضی نہیں تو وہ بھی اپنی دوستی کا انکار کر رہا ہے کیا مولے کے جائیں گے قیامت کے دل کہ اپنے ایک اکڑ کے لئے پھپی کو بزار کے اندر ننگا کیا اپنے مامے کو بزار کے اندر ننگا کیا اپنے بینوں کی عزت کے جنازے نکال دیے خالہ کہ جی خالہ نے کلمہ نہیں پڑا تھا بھی کیا ہوا ماف کر دے اپنی مجلس میں نہیں بٹھا رہا وہ کہہ رہے خبردار میرے کوئی جنمان نہیں پڑھنی میرے لیے جو ہر روٹی کے لکمے کے ساتھ اسے گالیاں دیتی ہے میرے لیے کہاں کہاں اس سے مافی مانگ کیا اس کا سارا ہی غصہ ڈھل گیا خالہ کے چیرے کی طرف دیکھا آنکھ سے آنسوں کا تجھے کیا ہوا حضیبت تو میرے پیار پڑی کہنے لگی جنگی پر افسوس ہو رہا ہے جو گزر گئی میں تو دھوکہ کھا رہی تھی اور میں تو سمجھی تھی وہ ہمارا دشمن ہے لیکن میں کیا پتا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ اپنی چادر اپنے سر پہ اڑی سینہ چھپایا کہنے لگی چل کہاں جانا ہے کہ آج اگر اس نے معافی کے لیے میرے پاس بھیجا تو میرا بھی کفر آج ایمان میں تبدیل ہو گیا ہے خالہ وہ تو مسجد میں ہے سنو خالہ کیا گیا میں نے سنایا اسے اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار ہے اور مجھے پتا ہے اس کی بیٹی کا مکان اس کے مکان کی دیوار کے ساتھ ہے ایسا کر تو مسجد میں چلا جائی ہو اور مجھے اس کی بیٹی کے گھر فاطمہ تو زہرہ کے گھر بٹھا دینا اللہ اکبر جب وہ نماز سے فارغ ہو تو میرا پیغام دینا تجھے گالیاں دینے والی میری ماسی بلا رہی ہے میری خالہ بلا رہی ہے سرکار مدینہ کو جب بتایا آپ کو خوشی ہوئی آپ جلدی سے اٹھ گیا ہے اللہ اکبر اور سیدہ فاطمہ کو دیکھا اللہ اکبر اس کے پیچھے سیدہ فاطمہ کے پیچھے وہ سید بن عزیر کی ماسی چھپی ہوئی ہے اللہ اکبر اور فاطمہ یہ کیا ہے حضرت سید بن عزیر رضی اللہ تعالی نکی ماسی خال آئی اور سیدہ فاطمہ کے چادر کا کونہ پکڑ کے حضور کے آگے کر دیا اور کہا محمد تجھے بیٹی کی چادر کا واسطہ آج انکار نہ کرنا میں نے تیرے ساتھ بڑے ستم کیے اب نے تجھے پتھر مارے تجھے پھولوں سے استقبال کیا محمد نہ تیری شال کو سمجھ سکے نہ تیری بھیزان کو سمجھ سکے ٹھیک ہے ہماری گالیوں پر غصات ہیں لیکن تجھے تیری بیٹی کا واسطہ دیتی وہ مجھے باپ کر دے خدا ہے پاک کی قسم ہے حضور علیہ السلام ساتھ رونے لگے اپنی بیٹی کی چادر کو پکڑا اور بیٹی کو سینے سے لگایا فرمایا جاؤ سید بن عزیر کی خالہ کیا یاد رکھے گی آج محمد نے سارے گلے ختم کر کے تجھے باپ کر دیا کہہ لگے اگر تجھے مجھے باپ کر دیا تو میں نے بھی آج اپنے کفر کو ایمال میں بدل دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ فا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ بیٹی نبی کی ہے رخصتی کا وقت ہے پتہ نہیں کون سے درجے کے مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں خود اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے اللہ کے ہاں بھی کہ نہیں پتہ نہیں کیا امی سلمہ حضرت حفظہ کہتی ہے فاطمہ اٹھی آٹھے والے ہاتھ ہیں ماں اے ہاتھ اس وقت آیا کرتی ہیں اپنے سر کو اببہ کے سینے پر لاکے رکھا جاؤں جاؤں کہاں رحمت والے نبی نے سر پر ہاتھ رکھا تو دیکھا دوپٹے میں سراخ نظر آئے تائف کی گلیوں کے پتھر کھا کر استقامت کا پہاڑ بننے والا بیٹی کے پھٹے جوڑے کو دیکھ کے رونے لگ گیا بیٹی تیرا باپ تجھے دنیا کا جہیز نہیں دے سکتا امی سلمہ کوئی چادری تو دے دے یہ پھٹی چادر اتار کرتا سالی چادر حق امی سلمہ چادر لے کے آئی سولہ پیمت کپڑے کے ایک چمڑے کا کہ لگی اس سے بہتر میرے پاس چادر کوئی نہیں پھیکا نہیں پرے نہیں کیا سیدہ امی سلمہ کو جڑکا نہیں ایک ہاتھ میں چادر ایک ہاتھ خالی ہے فاطمہ جی ادھر فاطمہ کی آنکھیں بھی رو رو کے لال ہیں ابے کی آنکھیں بھی رو رو کے لال ہیں اللہ اکبر جبرائیل ساری گھر کی کاروائی لکھ لے عبدالحلال کو میں کہو گا شادی اڈے والوں کو جا کے سنا اور جا کے وہاں کی بیٹیوں کو بتا دے سیدہ فاطمہ تزارہ کے آگئی ہاتھ کیا ہوا ایک ہاتھ میں چادر ہے فرمائے بیٹی اگر میں یوں کر کے آسمال کی طرف دیکھوں بیٹی جبرائیل ابھی جنرلت کے رشوی جوڑے لے آئے لیکن میری بیٹی میں نے شادی کی بیٹیوں کو وہاں کے بسنے والی عورتوں کو بھی کوئی پیغام دینا ہے اگر محبت کی بیٹی سادے جوڑے میں جا سکتی ہے تو تیری بیٹی کے لیے گھوٹے والا جوڑا ضروری کیوں ہے چادر ہاتھ میں لے کے کھڑے بیٹی یا دنیا لے لے یا اللہ کا رسول لے لے اگر اللہ کا رسول لے گی تو پھٹی چادر سر پہ اوڑ کے علی کے ساتھ چلی جاؤں اے میری بچی دنیا لے لی ہے تو ریش بھی جوڑے اتروا دیتا ہوں سیدہ فاطمہ تزہرہ اللہ اکبر پھٹی چادر کی طرف لفکی اور چادر کو سینے سے لگایا کہ اببہ اس کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ اکبر اببہ اس کی بھی کیا ضرورت تھی رابط والے نبی نے چادر کو کھولا سترہ پیوند والی چادر سر پر اڑا دیا اور آپ نے اپنے سینے سے لگا کے پتہ ہے کیا جبلہ ارزاد فرمایا فرمایا بیٹی سترہ پیوند والی چادر آج اڑ لے اللہ کی عزت کی قسم ہے خدا کو گواہ بنا کر وعدہ کر رہا ہوں آج پٹی چادر اڑ لے کل انہی ہاتھوں سے میں تجھے جلتی عورتوں کی سرداری کا تاج پہنا کے دکھاؤں گا زدگی کے ہر پہلوں میں میرے نبی نے صیرت کا جھرک دی ہے خدا کی قسم ہمارے اندر پیار کے اظہار کی کبھی نہیں ہے ماننے کی ہمارے اندر بہت کبھی مان کے نہیں چلتے بس مرضی کرتے جس دن امت ماننے پر آگئی اللہ اکبر پھر میرے عزیزو یہ امت کردار بنانے میں مال کی مہتاج نہیں عہدوں کی مہتاج نہیں حکومت کی مہتاج نہیں پھر اس کا کردار بنے گا اس کے کردار پر فرشتے اس کے پیروں میں پر بچھائیں گے اس کے کردار پر سمندر کی مخلوق اس کے لئے دعا کرے گی اس کے کردار پر آسمان میں اڑنے والے پرندے اس کے لئے دعا کریں گے کردار میرے عزیزو قبلتا ہے کردار مال سے نہیں ملتا کردار اہدو سے نہیں ملتا کردار تو میرے عزیزو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیداری سے ملتا ہے ابو جہل نے کردار نہ بنایا جہل اللہ کا میرے عزیزو اندر بنا بلال نے کردار اپنایا جلت کا وارث بنا اللہ اکبر کون بلال ہے پھر آقا نے بھی علال کر کے فرمایا آقا نے بھی کردار پر جلت کی بشارتے دے کے فرمائی حضرت بلال ہے فتح مکہ کا موقع ہے فرمائے بلال ابو بکر موجود ہے عمر عثمان و علی موجود ہے سارے شعبہ موجود ہے نبی کے رشتہ دار موجود ہے نبی کے نوازے موجود ہے نبی کے دمہات موجود ہے نبی کے خالدال والے موجود ہیں فرمائے بلال کا جی آمنا کلال فرمائے ذرا ادھر آئیو حضرت بلال ہے فرمائے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے حضرت بلال نے ہاتھ دیا فرمایا ملتظیم کے پاس سے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر سے بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑ جا اللہ اکبر تجھے پتہ بلال کی حالت اس وقت کیا تھی ایک پاؤ کا جوتہ ٹوٹا ہوا ایک پاؤ کا جوتہ پھٹا ہوا ٹوٹے وے جوتے کو خدرستی سے باندھا ہوا پھٹا ہوا جوتہ سینے کے قابل نہیں حضرت بلال کے تل کے اوپر جو چادر تھی اتنی چھوٹی تھی سینہ چھپا ہے تو کمر کھل جائے کمر چھپا ہے تو سینہ کھل جائے بلال کے پاس تحمد کے لئے اتنا کپڑا تھا جو وہ مشکل گھٹنوں سے نیچے آرہا تھا آپ نے فرمایا بلال آجا سنو حضرت بلال ندی اللہ تعالیٰ نو جب ملتظیم کے پاس ہے میں چڑ جاؤں آپ نے فرمایا چڑ جا قبلی والے چڑ جاؤں آپ نے فرمایا بیت اللہ کی دیواروں سے اوپر چڑ جا حضرت بلال نے بسم اللہ پڑھی ہوگی اللہ کا نام لیا ہوگا آج بلال نے پیر سے جوتا اتارا آپ نے فرمایا نانا بلال یہ کیا کر رہا ہے قبلی والے بیت اللہ جوتا ہے آپ نے فرمایا نانا بلال آج یہی تو بینے بتلانا ہے بلال یہ فٹا ہوا جوتا پیل کر بیت اللہ کی چھت میں کھڑا ہو جا اللہ اکبر اللہ اکبر کا سدائے ملد کر بلال جب تو میرا رب کا نام لے گا بلال جب تو کہے گا اشہد اللہ محمد الرسول اللہ بلال میں تیرے چیرے کی طرف اشارہ کروں گا میں بھکر والوں کو بتاؤں گا میں شادی اڈے والوں کو بتاؤں گا میں دور دراز سے آنے والوں کو بتاؤں گا میں پلجاب سندھ بلوچستان سرد والوں کو بتاؤں گا وہ لوگوں جس کے دل کے اندر میری محبت آ جاتی ہے جو میری محبت کی مرکر سے کردار بڑا لیتا ہے رب کعبہ کی قسم اس کا جوتا بھی ساری کائناس سے اوچھا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ 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 ہر چیز ہمارے پاس ہے پیسہ ہمارے پاس ہے نہ شکریہ اللہ کی قسم بتاؤں کتنی سبزی مارکیٹ میں آتی ہے کیا لوگ سبزی واپس لے کے جاتے ہیں کیا فروٹ واپس لے کے جاتے ہیں کیا بادام فروٹ گرائی فروٹ لے کے جاتے ہیں کیا گوشت والوں کا گوشت چڑتا ہے ہر چیز تو مارکیٹ کے اندر آتی بھگ جاتی ہے پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں پیسہ کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں اللہ اکبر پیسہ تو پاس ہے شکر ہمارے پاس کوئی نہیں زندگیوں کے اندر سکول پیسے سے نہیں آتا زندگیوں کے اندر سکول اللہ کا شکر کرنے سے آئے گا زندگیوں کے اندر میرے عزیزو کامیاب آدمی کون ہے جس کے پاس پیسہ کامیاب آدمی کون ہے جس کے پاس ہر قسم کی طراز پورٹ ہو کامیاب آدمی کون ہے جس کے پاس دنیا کا عدد نہیں 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 بے آقا نے فرمایا کامیاب آدمی وہ ہے جسے صبر کرنے والا دل مل جائے شکر کرنے والی زبان مل جائے اللہ اکبر بشکت برداز کرنے والا جسم مل جائے اور اسے وطن کی روزی مل جائے اس سے بڑا دنیا کے اندر کامیاب کوئی نہیں وطن کی روزی جسے مل گئی حضرت علی برماتہ اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں کہ جو صبح کھا کے نکلا اور شام کو جو کما کے لائے اپنے بچوں میں آکے بیٹھ کے کھا لیا اس سے بھی بڑا کوئی نصیبوں والا ہوگا آج آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہاں پیدا ہوئے تھے اور کہاں جا کے مرے کہ میت بھی پدرہ پدرہ دل کے بعد تبوت میں آئی ڈالر سے جیبے اور بینک بھرے پڑے ہیں لیکن میت پر خوشبو کا سینٹ چھڑکا جا رہا ہے کہ زیادہ دن میت میں سے بدبو آ رہی ہے یہ زندگی ہے کوئی اپنوں میں جیو اپنوں میں مرو خوشحال زندگی گزارو اللہ کا نام بلند کرو صبح جب اٹھو اور جب شام کو سونے لگو اللہ کا شکر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جتنی تنہیں نعمتیں دی اللہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا اے اللہ وصو جمع فرما اور شکر کرنے کی میرے مولا مجھے توفیق نصیب فرما کریں گے سارے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی جو ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی جو گم گئی اس کو تناس کریں گے کون کون کرے گا انشاءاللہ اور جب یہ زندگی مل جائے اس زندگی کو دوسروں کی جھولی میں ڈالنے کے لیے ملکوں کا سفر کرو گے انشاءاللہ ساری زندگی خیر کے کام کی میند کرو گے انشاءاللہ ساری زندگی کلمے کی مان کی میند کو لے کے چلو گے کون کون جائے گا انشاءاللہ ساری زندگی ساری دنیا کے اندر لے کے کون کون پھرے گا سارے پھرو گے انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں سے اس جمعہ کو اللہ کے راستے میں تین دن کے لیے کون نکلے گا انشاءاللہ پکی بات دو تین جماعتیں اب جتنے ہاتھ کھڑے گی ہے ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھاؤ انشاءاللہ میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں ماہ سے اللہ ماہ سے اللہ اٹھو 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 ماہ سے اللہ یہ دو جماعتیں ہیں یہ تیسری جماعت پکے جاؤ گے انشاءاللہ اسے جمعہ راستے نکلو گے اللہ کے راستے میں اور کھڑے ہو جاؤں ماہ سے اللہ دے دوتی